اسلام علیکم فرنسز ساکتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں تو آج کا ویڈیو ٹویلتھ کلاس کے سیڈنٹس کے لیے جیسا کہ اردو کا جو سیل بس ہے وہ نیا سیل بس ہے وہ اگر ستمبر میں ہی آیا ہے تو بہت سیل بس کو سیل بس کے بارے میں نہیں پتا تو ایک تو وہ سیل بس پروائیڈ کروں گا سیکنڈلی جو اول یہاں پر سیل بس تھا اس میں اور نیو سیل بس میں کتنا ڈیفرنس ہے پیپر اب کیس حساب سے آئے گا اور آپ کو نوٹس پروائیڈ کروں گا ان کس طریقے سے پڑھنا ہے سب کچھ یہاں پر سکھاؤں گا تو یہ ویڈیو ان تک دیکھنا اگر آپ پیس چینل بار پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر امپارٹن اپ ڈیٹ آپ پیس چینل پر ملتی رہے نوٹفکیشن آن رکھنا آپ کی ریلیڈڈ کوئی بھی ویڈیو ہوگا اس لئے اب تک پہنچ پائے گا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے اس ڈریکٹ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ بھاروین کا نیا سیل بس ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیا سیل بس کس حساب سے ہے تو آپ کا جو نصر کا پورشن ہے نصر جو بھی یہاں پر دی گئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی چیزیں یہاں پر ہیں تو یہ آپ کو ٹوٹل ٹوانٹی فائف مارکس کا ہے آپ اگر نصر کا پورشن پڑھوگے آپ کو ٹوانٹی فائف مارکس ملیں گے چاہے آپ یہاں پر یہ والے نوٹس پڑھو چاہے آپ یہ والے نوٹس پڑھو ان کے چاہے آپ ان چپٹرز کو پڑھو تو اوورال ان کے آپ کو ٹوانٹی فائف مارکس ملیں گے اس کے بعد آپ آگر غزل کی طرف جاؤ گے غزل میں آپ میر تکی میر کی غزل ہیدر الیاتش کی غزل یہ سب بھی غزل یہاں پر دی گئی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی غزلز اگر آپ پڑھوگے آپ کے لئے یہاں پر جو نظم قصیدہ مرسیہ ہے تو ان کو ایڈ کر کے آپ کو ملیں گے ٹوانٹی فائف مارکس تو جس میں یہاں پر آپ کو ایک دو تین چار نظم دی گئی ہیں ایک قصیدہ ہے ایک مرسیہ ہے تو یہاں پر دیا گیا ہے کس کا اس کا ہے ان کون کون سا ہے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو ٹوٹل یہاں پر فیفٹین مارکس کے تو اس میں بھی آپ ان کا نوٹ یا اس پر کوئی بھی آپ کو آ سکتا ہے تو آلموسٹ آپ کو یہ چیز آتی ہے یا پھر آپ کسی ایک نظم ہے فار ایزمپل ایک عارضو ایک نظم ہے یا اس کا خلاسہ لکھو یا ان میں سے کسی کا نوٹ لکھو آر میں آ سکتا آپ کو عارضو کا خلاسہ یا ان کا نوٹ تو یہاں پر آپ کے لئے اپشن بن جاتا ہے یا تو آپ خلاسے ان کے یاد کرو یا پھر ان کے نوٹس یاد کرو تو یہ اوہرال آپ کو فیفٹین مارکس کا بنتا ہے پھر آپ کا یہاں پر فائف مارکس ہے ان سب کو ایڈ کر کے یہاں پر یہ آپ کو فائف مارکس کا کوسٹن بنیں گا تو یہاں سے آپ کو فائف مارکس بنیں گے پھر آپ کا یہاں پر آتا ہے شیر سناف تو یہاں پر آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو فائف مارکس کا بنتا ہے پھر آپ کا یہاں پر یہ مین چیزیں ہیں اردو عدب کی تاریخ یا علیگرڑ پر نوٹ آئے گا ترقی پسند تحریک پر آئے گا خطوط غالب پر آئے گا دبستان دلی پر آئے گا دبستان لکھنوں پر آئے گا یہ آپ کو دو کرنے ہیں تو یہ آپ کو فیفٹین مارکس کے ہیں تو یہ آپ کو فیفٹین مارکس بن جائیں گے سب سے مین اور امپورٹن چیز تحلیقی کام یہ آپ کو ٹونٹی فائف مارکس کا ہے جس میں آپ کو احباری رپورٹ یا پھر آپ کو یہاں پر آ سکتی ہے تشکیری پیغام جلسے یا جو تقریب ہے اس کی کروائی خطوط نگاری یا مضمون نگاری یہ آپ کو ٹونٹی فائف مارکس کا بنتا ہے تو ایسے کر کے یہاں پر آپ کے ہنڈرڈ مارکس بن جاتے ہیں اب مین چیز جو آپ کی یہاں پر آ جاتی ہے وہ یہاں پر باقی تو آپ یاد کر لوگے یہ مین چیز آپ کی آ جاتی ہے تو یہاں پر آپ اگر دیکھو ان کو تو یہ آپ کو ٹونٹی فائف پلس فائف تھرٹی پلس ٹین یہاں پر فورٹی پلس فورٹی فائف فورٹی فائف آپ کے یہ مائنر مارکس ہیں یہ چیزیں میں آپ کو ویڈیو میں سکھا دوں گا کیسے آپ نے ان کو کرنا ہے کیا کچھ کرنا ہے یہ مائنر ایک ویڈیو بناوں گا جس میں یہ 45 مارکس پورے اور باقی کچھ اور یہاں پر مارکس آپ کو سمپلی دکھا دوں گا کہ کیسے کرنا ہے یہ ہوا آپ کا نیو سیل بس اب ہم دیکھتے ہیں اولڈ سیل بس بھی پھر ایک اور بات آپ کو یہاں پر بتاؤں گا یہ آپ کا ہے اولڈ سیل بس جو آر ایڈی آپ کے سیل بس میں یہ پٹ اپ ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ زیادہ انتر نہیں ہے بہت کم انتر ہے زیادہ کچھ ڈیفرنس نہیں ہے یہاں پر آپ کے نئے سیل بس میں اور پرانے سیل بس میں کچھ چیزوں کا یہاں پر ڈیفرنس ہے وہ آپ خود دیکھ لینا کیا کچھ چیزیں یہاں پر ڈیفرنس ہیں ان دونوں سیل بس کو آپ یہاں پر کمپیر کر کے اب مین چیز آپ کا جو پیپر ہے وہ نیو پر آئے گا یا اولڈ پر آئے گا یا پھر نیو سیل بس پر آئے گا تو جو میں نے جے کے بہت سے کنفرمیشن لی ہے جے کے بہت سے کنفرمیشن یہ ملی ہے کہ آپ کا جو پیپر آئے گا وہ دونوں سیل بس میں آئے گا ایک اولڈ پلس نیو پھر سوڈنٹس کی مرضی جو انہوں نے پڑھا ہوگا پھر وہ وہی کریں گے آپ کو دونوں پوچھا جائے گا اولڈ والا بھی نیو والا بھی فرزمال آپ کے پہلے جو پیج ہوں گے جو بھی اس میں آپ کو نیو یا پھر سیکنڈ جو سٹارٹ ہو جائیں گے اس میں اولڈ تو ایسے آپ کو پیپر بیٹرن ہوگا دونوں کا پوچھا جائے گا اب آپ کی مرضی ہے چاہے آپ پورا اولڈ پڑھو یا پورا نیو پڑھو یہ آپ تک ہے اگر آپ نے آر ایڈی پورا پڑھ کے رکھا ہے پرانا سیل بس تو پرانے سیل بس کی طرف جاؤ اسی کو پڑھو کیونکہ آپ کو آر میں مطلب یہ پورا چوائیس ہوگا چاہے آپ پرانا چوز کرو یا نیا چوز کرو ویسے بھی ڈیفرنز زیادہ کچھ ہے نہیں اب آپ کے لئے یہاں پر نوٹس ایوالیبل ہیں سبھی نوٹس ایوالیبل ہیں تو آپ نے سیمپلی ایک کام کرنا ہے گوگل پہ جانا ہے اپنے کسی بھی یہاں پر بروزر پہ جاؤ کروم پہ جاؤ یا ایسی جاؤ وہاں پر آپ نے سیمپلی سرچ کرنا ہے جے کے ایس ٹی یو ڈی ڈی ای یہ چیز آپ نے سرچ کرنی ہے تو جیسی یہ چیز سرچ کرو گے جب لی ڈو لی بھی لگا سکتے ہیں یا ایسی بھی ڈرک سرچ کر سکتے ہیں جے کے ایس ٹی ڈی 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 ایسا نہیں کرنا کہ 50 آپ نے old میں کیے 50 new میں کیے تو آپ کی صرف 50 ہی consider کیے جائیں گے اس لئے کوشش کرنا یا new پڑو یا old پڑو یہ آپ تک ہے جو پڑا ہے اسی کو continue کرو تو اس ویڈیو کو باقی فرنجز تک بھی share کر دینا تاکہ سب کی help ہوت سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you so much